اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج کا جو لیکچر ہم سٹارڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے ہمارے پاس سورس آف کرنٹ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایفیکٹس آف کرنٹ کو اس میں ابھی جو ہے ہم دو ایفیکٹس کو ڈسکس کریں گے ایک ہیٹنگ ایفیکٹ ایک آ جائے گا مگنیٹی ایفیکٹ جو کیمیکل ایفیکٹ ہے اس کو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اب اگر میں بات کو سٹارڈ کرتا ہوں تو مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کنڈکٹر ہے جس کا پوٹینچل زیادہ ہے اور ایک اور کنڈکٹر ہے جس کا پوٹینچل اس کے مقابلے میں کم ہے تو اگر آپ ایک وائر کو ان دونوں کے درمیان کنیکٹ کر دیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک کرنڈ جو ہے وہ فلو کرنا سٹارڈ کر دے گا ہائر سے لور پوٹینچل کی طرف لیکن یہ کب تک ہوگا جب تک اس کا اور اس کا پوٹینچل سیم نہ ہو جائے اب ظاہر اسی بات ہے کہ ہائر سے لور کی طرف چارڈز موو کریں گے تو اس کا پوٹینچل کم اس کا بڑھتا جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا جب دونوں کا پوٹینچل جو ہے وہ سیم لیول پر آ جائے گا جب دونوں کا پوٹینچل سیم لیول پر آئے گا تو ایسی سیچویشن میں کرنڈ کا مزید فلو جو ہے وہ رک جائے گا تو ہم بات کر رہے تھے سورس آف کرنڈ کی تو اب اس چیز کو ہم سورس آف کرنڈ کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے تو اچھا دی پھر کس کو استعمال کرنا ہے تو ہم نے کہا دی پہلے پہلے نمبر پر ہم اپنے سورس آف کرنڈ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ سورس آف کرنڈ ہے کیا اور کرنا یہ کنڈکٹر ہے تو سورس آف کرنڈ ایسا ہوگا جو کہ لگاتار کانسٹینڈ کرنڈ سرکٹ میں سے فلو کروائے جو لگاتار کانسٹینڈ کرنڈ سرکٹ میں سے فلو کروائے سورس آف کرنڈ ایسا ہوگا جو لگاتار کانسٹینڈ ریٹ کی اوپر سرکٹ میں سے کرنڈ فلو کروائے تو پھر اگر کرنٹ کانسٹنٹ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اپلائیڈ وولٹیج بھی کیا ہونا چاہیے کانسٹنٹ ہونا چاہیے تو پھر یہاں سے میں نے سورس آف کرنٹ کو ڈیفائن کیا کہ سورس آف کرنٹ ایسا ہے that provides constant potential difference across the ends of a conductor کہ سورس آف کرنٹ جو ہے وہ ایسا ہوگا جو کہ constant potential difference apply کرے گا across the ends of the conductor یہ بات یاد رکھنا چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ move ہی کس کی وجہ سے کرتا ہے potential difference کی وجہ سے تو اگر potential difference constant ہوگا تو آپ کا چارج سرکڑ میں constant rate پر کیا کرتا رہے گا flow کرتا رہے گا تو سورس آف کرنٹ کا یہ definition آ گیا اب اس کے بعد چند ایک examples دیکھ لیتے ہیں سورس آف کرنٹ کی سب سے پہلے پہلے نمبر پر سیل آ جاتا ہے کہ سیل ایک سورس آف کرنٹ ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے اس میں chemical energy جو ہے وہ electrical energy میں change ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سیل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ chemical energy جو ہے وہ electrical energy میں change ہوتی ہے اب اگر میں further discuss کرتا ہوں تو آپ کی book کے اندر لکھا ہے primary cells secondary cell اب بچہ کہتا ہے سری میں difference کیا ہے تو primary cell وہ ہوتا ہے جس کو ہم دوبارہ charge نہ کر سکتے ہیں مطلب ایک دفعہ استعمال ہو گیا تو اس کو دوبارہ charge نہیں کر سکتے ہیں جبکہ secondary cell وہ ہوتا ہے جس کو بار بار charge بھی کر سکتے ہیں تو یہ major difference آ جاتا ہے primary made secondary cell کی اندر کہ primary cell کو بار بار charge نہیں کر سکتے ہیں ایک دفعہ charge کر لیا مطلب ایک دفعہ use کر لیا تو اس کے بعد دوبارہ use نہیں کر سکتے ہیں جبکہ سکینڈری سیل کو بار بار چارج کر کے یوز کر سکتے ہیں پھر آ جاتا ہے ایسی الیکٹرik جنریکٹر اب اگر میں الیکٹریک جنریکٹر کی بات کرتا ہوں جس طرح سے آپ کے گھروں کے اندر جنریکٹر ہوتا ہے تو وہاں پر بیسیلٹی کیا ہوتا ہے وہاں پر مکینیکل انرجی جو ہے اس کے اندر کوائل ہوتا ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے تو مکینیکل انرجی کس میں تبدیل ہوتی ہے الیکٹریکل انرجی میں mechanical energy کس میں تبدیل ہوتی ہے electrical اور یہ بقائدہ طور پر بڑی detail کے اندر next اسے مطلب میرے خواہدہ chapter number 15 ہے اس کے اندر بڑی detail کے اندر اس کے اوپر discussion گیا ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر AC generator DC generator تو اس کے اندر detail کے اندر discuss کریں گے کہ electric generator جو ہے وہ mechanical energy کو کس میں تبدیل کرتا ہے electrical energy نے اب next sheet thermocouple اب thermocouple جو ہے یہ basically heat energy کو کس میں تبدیل کرتا ہے electrical energy میں اس کے اندر ہوتا کہ دو different wires ہوتی ہیں ان کو ایک common point پہ جوڑا ہوتا ہے جس کو ہم junction کہتے ہیں تو جب اس کو heat کرتے ہیں تو temperature change ہونے کی وجہ سے voltage create ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا flow کرتا ہے current flow کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس آگے جی thermocouple جو کہ heat energy کو کس میں تبدیل کرتا ہے electrical energy میں اسی طرح سے ہمارے پاس next sheet آ جاتی ہے solar cell کے حوالے اگر میں اس کو show کروانا چاہوں تو اس طرح سے show بھی کروا سکتا ہو thermocouple کو کہ thermocouple i think اس طرح سے ہوتا ہے یہ کہ ایک یہ wire m1 ہے ایک یہ wire m2 ہے دونوں different metals اب یہ درمیان کے اندر ہمارے پاس اس جگہ پر ایک اور reference ہم temperature رکھ دیتے ہیں جو کیوں تک cold ہوتا ہے اب جب یہاں پر ہم اس کو heat کرنا start کریں گے یہ volt meter لگا دیا اب جب یہاں پر ہم اس کو heat کرنا start کریں گے heat کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہاں پر ایک temperature difference create ہوگا جس کی وجہ سے circuit میں کیا develop ہو جائے گا ایک voltage develop ہو جائے گا جو کہ ہمارا volt meter بتا بھی رہا ہوگا کہ circuit میں ایک voltage develop ہو چکا ہے اب next چیز آ جاتی ہے جی solar cell اب solar cell کیا ہے یہ تو بڑا آپ نے comment سنو ہوگا کہ ہم نے جی solar cell لگوا لیے ہیں ہم نے جی solar plate لگوا لیے for example تو solar cell کیا ہے یہ direct light energy کو کس میں تبدیل کرتا ہے electrical energy میں آپ کا جو solar cell ہے یہ direct light energy کو کس میں تبدیل کرتا ہے electrical energy میں تبدیل کرتا ہے اب اس کے پاس next آ جاتا ہے جی effects of current اب سب سے پہلا پہلا جو effect ہے وہ ہمارے پاس ہے جی heating effect اب غور کرنا اگر میں بات کرتا ہوں effects of current کی تو سب سے پہلے پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے heating effect اب heating effect ہے کیا کہ جب conductor میں سے current flow کرتا ہے تو basically charges flow کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا charge conductor میں سے move کرتا ہے تو اس کو سیدھا رستانی ملتا وہ رستے میں atom سے ٹکراتا ہوا جا رہا ہوتا ہے تو جب وہ رستے میں atom سے ٹکراتا ہے تو اپنا kinetic energy lose کرتا ہے اور وہی kinetic energy in the form of heat appear رونا start ہو جاتی ہے اس وجہ سے اگر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر اکثر ہم کہتے ہیں کہ زیادہ دیر وہ چلا ہے تو اس کی وجہ سے تار بڑی گرم ہوگئی ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جتنے زیادہ دیر آپ کو کوئی پکڑ مارتا رہتا ہے مارتا رہتا ہے یہ ہاتھ ہے اس جگہ میں مارتا رہتا ہے مارتا رہتا گرم ہو جائیں تو وہ پھر بیٹا تار ہے تو اگر اسی لئے ہاتھ سے بات کرتی ہے تو جب کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک ہیٹنگ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے جو کہ میں نے بتا بھی اس کی ریزن دیو تو پلائیون آف ایلیکٹرون ایٹم یہ ہمارے دیپنڈ کرتا ہے کس پر ہیٹنگ ایفیکٹ جو ہے یہ پرپورشنل آ جاتا ہے سکوئر آف کرنٹ کے کہ سرکڑ میں کرنٹ جتنا زیادہ ہوگا تو ہیٹنگ ایفیکٹ سکوئر ٹائم زیادہ ہوگا اس وجہ سے اکثر ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ زیادہ آیا ہے تو چیزے وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ اکثر اوور ہیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ آتی ہے کہ جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا تو ہیٹنگ ایفیکٹ اتنا ہی زیادہ ہوگا اکثر شورٹ سرکڑ جب ہوتا ہے تو تار پگل جاتی ہے اب ہوتا کیا وہاں پر کہ شورٹ سرکڑ میں کرنٹ میکسیمم فلو کرتا تو کرنٹ زیادہ تو ہیٹنگ ایفیکٹ زیادہ ہو جائے جس کی وجہ تار پگل سکتی ہے اب اور کرنا ہیٹنگ ایفیکٹ ایز پرپورشنل ٹو دا ریزیسٹنس سیدھی سی بات ہے جتنے زیادہ ریزیسٹنس ہوگا تو اتنی زیادہ الیکٹرون کی ایٹم کے ساتھ ٹکر لگے گی جتنی ٹکر زیادہ ہوگی تو انرجی اتنی زیادہ زیادہ کرے گا انرجی جتنی زیادہ زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ انرجی ہیٹی فارم میں اپیر ہو رہی ہے تو ریزیسٹنس زیادہ تو ہیٹنگ ایفیکٹ بھی زیادہ اب نیکس چیز جو آ جاتی ہیٹنگ ایفیکٹ is پروپورشنل ٹو ڈا ٹائی وہی بات کہ جتنا زیادہ دیر کسی چیز کو جلاؤ گئے اکثر کہتے ہیں زیادہ دیر چلنے کی چیز جل گئی ہے کیونکہ جتنی زیادہ دیر جلے گا بے شک تھوڑا کرنٹ ہے بے شک تھوڑا کرنٹ ہے اگر حد سے زیادہ دیر چلاوگے تو ہیٹنگ بڑھتا جائے گا یقین نہیں آتا ایک بندے کو مارو ایک بندے کو پیار پیار سے مارتے رہو مارتے رہو وہ بھی چھٹ جائے گا جتنا زیادہ دیر زیادہ دیر کرنٹ کرے گا تو ہیٹنگ ایفیکٹ زیادہ اسی طرح سے بات کرتا ہوں تو ہیٹنگ ایفیکٹ is پرپورشنل ٹو دا لیند اگین لیند اینڈ ریزیسٹنس آپس میں پرپورشنل ہے تو لیند جتنی زیادہ ریزیسٹنس اتنی زیادہ تو ہیٹنگ ایفیکٹ اتنا زیادہ اسی لئے ہاں سے بات کرتی ہے تو ہیٹنگ ایفیکٹ is پرپورشنل ٹو زیادہ ہو جائے گا ہیٹنگ ایفیکٹ زیادہ یہ بات یاد رکھنی ہے جتنی بڑی تار ہوگی اس میں ہیٹنگ اتنا زیادہ ہوگا اس کے بعد اگر نیکس چیز کی بات کرتا ہوں تو نیکس ایک ایم سی کی وہ آ جاتا ہے اس کو تھوڑا ڈسکس کر لیتی ہیں یہ تو آگے ہیٹنگ ایفیکٹ ڈپینڈ کرتا ہے اب اس کے بعد نیکس چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس لیٹ کر لو ایک تار ہے اس کو ہم نے دو حصوں میں کٹ کر دی ہے اس تار کی ٹوٹل لین تی ل تو یہ بھی ل بائی ٹو یہ بھی ل بائی ٹو اب جب ہم نے سیم بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا مطلب اس پوری کی پوری تار کو بیٹری کے ساتھ جوڑا ہوا تھا پھر اس کو آدھا کاٹ کے اس حصے کو لہدہ سے بیٹری کے ساتھ جوڑ دیا اب یہ بتاؤ کہ اس حصے کا ہیٹنگ افیکٹ کتھ ہوگا اب میں نے کیا کہا تھا لیندھ ان ریزیسٹنس پروپورشنل ہوتے ہیں اب بچہ کہے گا لیندھ ہاف تو ریزیسٹنس ہاف لیندھ ہاف تو ریزیسٹنس ہاف تو اب ہیٹنگ افیکٹ کیا بن جائے گا ایک چیز مس کر گئے بیٹا کرنٹ اور ریزیسٹنس تو انیورسلی پروپورشنل ہوتے ہیں دیکھو نا کسی سرکڑ کا ریزیسٹنس کم تو اس میں کرنٹ کیا ہوگا زیادہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ریزیسٹنس آدھا ہو گیا ہے تو جتنا ریزیسٹنس کم ہوگا تو اتنی گنا کرنٹ بڑھ جائے گا تو اب کرنٹ پہلے کی مقابلے میں کیا ہو جائے گا ڈبل ریزیسٹنس آدھی ہوگی تار کی تو سرکڑ کا کرنٹ کیا ہو جائے گا ڈبل اب اس ٹو کا کیا تھا سکوئر تو بیٹا سکوئر سے یہ ٹو کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس باقی کیا بچ گیا ٹو آئی سکوئر آر ٹی تو کس کے برابر آجائے گا ٹو ایچ کے برابر آجائے گا ٹو ایچ کے برابر تو یہ سمپل سا ہمارے پاس سلوشن آجاتا اس کا اب ایک سمپل سی بات آجاتی یہ سمپل سا اس کا شورٹ کٹ ہے کیا ایچ پرائیم ایس ایکوال سٹو ایچ اب بچہ گئے بڑا سام سمپل سی بات ہے دو اس سو میں کٹ کروگے ہر حصے کا ہیٹ ایفیک دو گناہ بڑھ جائے گا تین ہیس میں کٹ کروگے تین گناہ بڑھ جائے گا چار ہیس میں کٹ کروگے تو ہر حصے ہیٹ ایفیک چار گناہ بڑھ جائے گا پانچ ہیس میں کٹ کروگے تو ہر حصے کا ہیٹ ایفیک پانچ گناہ بڑھ جائے گا تو یہ سمپل سا شورٹ کٹ آجاتا ہے جی ہمارے پاس اب اس کے مار نیکس آجاتے ہے جی مگنیٹک ایفیک آف کرنس اب اس کو یہاں پر اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے چپٹر نمبر 14 میں یہ تمام چیزیں بقائدہ ڈیٹیل کے اندر ہیں تو ابھی آپ کو فیلحال میں امرود بیش رہا ہوں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ ہربوزہ بھی ساتھ میں لے کر جائے تو ابھی فیلحال جو ہے میں جس ہلکہ پل کئیم کو ریویو دوں گا مکمل ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گا کہ ان میں ہو کیا رہ ہے تو اگر بات کرتا ہوں تو جب بھی کرنٹ فلو کرتا ہے تو کرنٹ کی وجہ سے مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے کرنٹ کی وجہ سے یہ بات یاد رکھ رہی ہے کہ ایک تو یہ ہے جب کرنٹ فلو کرتا ہے چپٹر نمبر 14 کے سٹار میں ڈسکس کریں جب کرنٹ فلو کرتا تو مگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے اب سب سے پہلے پہلے نمبر پر ہم اس فیلڈ کی اورینت تیشن دیکھ لیتے ہے کہ اگر ہے سٹریٹ کرنٹ کیرنگ کڈکٹر تو سٹریٹ کرنٹ کیرنگ کڈکٹر جب اس ڈائریکشن میں کرنٹ فلو کر رہا ہے تو سٹریٹ کرنٹ کیرنگ کڈکٹر کے کیس جو مگنیٹک فیلڈ ہوگا اس کے اراؤن سرکولر رنگز کی فارم میں ہوگا مطلب اس طرح سے مگنیٹک فیلڈ کا جو ڈائریکشن ہے وہ کچھ اس طرح سے بن رہا ہوگا یہ ساری چیز چپٹر نمبر 14 میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے فیلال اتنا سمجھ لو نیکس آجاتے بھی کرنٹ کیرنگ کوائل لیٹ کر لو جس طرح میں گھڑی پہنی ہوئی ہے تو جب اس میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے تو اس میں سے کرنٹ فلو کرے گا اس میں مگنیٹک فلو بنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اب اس کے پر نیکس چیز ہمارے پاس آ جاتی جی سولینائیڈ اب اگر بات کرتے ہے سولینائیڈ کی تو سولینائیڈ ہے کیا ایک تار کو لو ایک کوئل دوسرا تیسرا چوتھا زیادہ سارے کوئل کو آپ پس کر دو تی کیا بن جائے گا سولینائیڈ اب سولینائیڈ کے کیس کے اندر مگنیٹک فیل جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے اور یہ بلکل سیمیلر ہوتا ہے کس کے بار مگنیٹ کے تو یہ ایم سی کیو بھی بن سکتا ہے کہ سولینائیڈ کا جو مگنیٹک فیل ہے وہ سیمیلر ہوتا ہے کس کے بار مگنیٹ کے جس طرح سے ہمارے پاس بار مگنیٹ کے کیس کے اندر مگنیٹ فیل ہوتا ہے تو سولینائیڈ کا مگنیٹ فیل ہے وہ سیمیلر ہے کس کے بار مگنیٹ کے بار مگنیٹ کے تو یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر کسی بھی قسم کا کوئی کنفیان ہو تو آپ پوچھ سکتے ہے اسلام علیکم